السلام علیکم دوستو آج کی اس وڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں اوپو کے اے ٹویلو ای فون کے بارے میں تو اس سے پہلے اوپو اے ٹویلو کا فون بھی آنے والا ہے اس کے ساتھ ہی لانچ ہو سکتا ہے تو اس کی بھی وڈیو آپ کو اسی چینل پر مل جائے گی تو آج ہم صرف اوپو اے ٹویلو ای کی سپیسیفکیشن پرائس اور لانچ ڈیٹ کے بارے میں بات کرنے والے ہیں اور آپ کو ممتاؤں گا کیا اس فون کو آپ کو بائی کرنا چاہیے جہاں پھر پیسے ضائع کرنے والی بات ہے تو اگر آپ چینل پر نہیں ہیں چینل سبسکرائب کر لیں اور آج کی وڈیو کا لائک ٹارگٹ ہے صرف دس لائک دس لائک پورے کر دینا تو سب سے پہلے ہم جلدی سے اس کی سپیسیفکیشن پر بات کر لیتے ہیں کیا اس میں آپ کو ریم سٹوری جو اور چپسٹ ملنے والا ہے سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کے ڈسپلی سے اس فون میں آپ کو آئی پیس جو کے سکس پوائنٹ ٹو انچ کا ہونے والا ہے یہ آپ کو ایٹی وان پوائنٹ ٹو سکرین ٹو بارڈی ریشو کے ساتھ دیکھنے کو مل جائے گا اور یہ فول ایچڈی نہیں ہے ایچڈی ڈیسپلی ہے سیون ٹوانٹی پیکزل کے ساتھ اگر ہم اپریٹنگ سسٹم کی بات کریں بھی جو رومرز آ رہے ہیں یہ فون آپ کو انڈرویڈ ایٹ پوائنٹ وان کے ساتھ دیکھنے کو مل سکتا ہے ہو سکتا ہے یہ اپریٹ ہو جائے یعنی کہ میکسیمام نائن پوائنٹ زیرو پار تو انڈرویڈ ٹین کے ساتھ بلکل بھی نہیں دیکھنے کو ملے گا آپ کو اس میں آپ کو جو چپ سٹ ملے گا وہ سنیپ ڈریکن کا فور فیفٹی چودہ نینو میٹر والا چپ سٹ ہے جو کہ آپ بہت ہی پرانا ہو چکا ہے اس پرائس کے اندر جس میں جو لانچ کیا جائے گا جو ابھی رومرز نکل کر آ رہے ہیں یہ آپ کو بائیس سے تیس ہزار کی پرائس میں آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے پاکستان کے اندر بھی اس میں آپ کو اکٹاکور کا سی پی ایو مل جائے گا ون پوائنٹ ایٹ گائے گا ہر سپیڈ کے ساتھ اگر اس فون میں ہم ریم اور سٹوریج کے بات کریں یہ فون آپ کو تین جی پی ریم کے ساتھ ملے گا چون سٹھ جی پی کی سٹوریج کے ساتھ مل جائے گا اس میں سٹوریج ٹائپ ای ای ایم ایم سی فائی پوائنٹ ون یوز کی گئی ہے اس میں آپ کو بیک پر ڈیول کیمرہ دیکھنے کو مل جائے گا تیرہ میگا بکسل کا مین کیمرہ ہے سیکنڈ کیمرہ ٹو میگا بکسل کے ساتھ دیکھنے کو مل جائے گا فرنٹ پر آپ کو آٹھ میگا بکسل کا کیمرہ ملے گا اور ادھر آپ کو فنگر پرینٹ سینسر کا کوئی بھی اپشن دیکھنے کو نہیں ملے گا اور اس میں چار ہزار دو سو تیس ایم ایج کی بیٹری دیکھنے کو مل جائے گی جو کہ فاس چارجن کے ساتھ آ سکتی ہے اٹھرہ وارڈ تک تو اوورال اگر اس فون کو دیکھیں یہ سیم وہی فون ہے جو کہ اوپو کا اے 3S والا فون تھا یہ اسی کا ہی نیم چینج کر کے آپ کو اوپو اے 12V کے نام سے سیل کرنے والا ہے اور اس کا جو ایک اور ویریانٹ ہے اوپو اے 12 تو وہ بھی کسی اور فون کا ہی ری برینڈڈ کیا ہوا ہے یعنی کہ اوپو کا یہ فون ہے اے 5S اس کو اے 12 کے نام سے بیچا جائے گا تو یہ ابھی بلکل بھی ٹھیک اوپشن نہیں ہے اگر آپ اوپو کے فین ہے تو تب اس کی طرف جا سکتے ہیں ادروائز یہ پرانے فون کو نام چینج کر کے سیل کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے اگر یہ 15 سے 16000 کی رینڈ میں فون آتا ہے تب آپ اس کو بائے کر سکتے ہیں ادروائز 24000 یا 23000 کی رینڈ میں یہ بلکل ایک فلوپ فون ہے جو کہ بہت ہی پرانا فون آپ کو دیکھنے کو ملے گا پر اس میں آپ کو دو کلر دیکھنے کو مل جائیں گے ریڈ اور ڈارک پرپل تو اب تو زیادہ تر 5G کا زمانہ آ رہا ہے تو 4G فون ویسے بھی بہت سستے ہو جائیں گے اس سال کے انڈ تک تو کافی سستے آپ کو 4G فون دیکھنے کو ملیں گے مارکیٹس کے اندر یہ تھی دوستو آج کی ایک چھوٹی سی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے لائک کر دینا اگر چینل پر نہیں ہے چینل سبسکرائب کرنا مت بولنا ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو کے اندر لائک پیس